موسیقی موسیقی آمین سم آمین تفسیر سورہ الفجر مکی صورت ہے ایک رکوت تیسا آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹی نائنٹھ نمبر پر آنے والی صورت اور اس کا نام کے بالکل آغاز ہی میں اللہ نے والفجری قسم کھائی ہے فجر کے وقت اس کے حوالے سے اس کا نام سورہ الفجر زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے مکہ معزمہ میں جب ظلم کی چکی کا آغاز ہوتا ہے تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالی نے اس صورت میں قوم آدھ اور قوم فیرون کا انجام سنا کر بتا کر تمبیح کی ہے مشکین مکہ کو ان کی غلط روی سے باز آنے اور رک جانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجری والایال اشر والشفع والوطر والوطری واللیل اذا یسر حلوی ذالکا قسم اللذی حجر والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی اللہ سبحانہ تعالی نے قسم کھائی ہے ایک نماز نماز فجر کی سب سے پہلے اس حوالے سے فجر کی نماز کی اہمیت وضع ہو رہی ہے اللہ نے قرآن میں دو نمازوں کی قسم کھائی ہے فجر اور اثر کی نماز کی قسم کھائے گئی ہے سورہ عصر میں قسم ہے والاسر اور سورہ فجر میں قسم ہے والفجر ان دونوں نمازوں کی اہمیت اس حوالے سے کہ اللہ نے ان کے نام پر قرآن کی ایک صورت اور ان کے نام پر اللہ سبحانہ تعالی نے قسم کھائی ہے نمازیں ساری ہی اہمیت کی حامل ہیں لیکن یہ دو نمازیں خاص قرآن میں مذہور اور خاص قرآن میں ان کا ان کی قسم کھائی گئی فجر کی نماز وہ نماز جس کے ذات ایک مومن اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اس کا احتمام وہ احتمام جیسے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو شخص کسی نام کسی کام سے پہلے اگر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کام میں برکت آ جاتی ہے اور جس کام سے پہلے اللہ کا نام یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے تو کوئی دن کے آغاز میں اللہ کا نام اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی عبادت فجر کی نماز کی شکل میں فجر کے قرآن کی شکل میں یہ دن میں برکت کا ذریعہ ہے اور وہ شخص جو اس اس عمل سے اس عبادت سے رکا رہتا ہے وہ دن کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے اور سارے دن کے حقات مال وقت سلاحیت میں برکتی کا اثر پیدا ہوتا ہے یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو سنتوں کے حوالے سے فرمایا مختصر سے تو نماز ہے دو فرس اور دو سنت اور اس کی دو سنتوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ مجھے دنیا اور مافیا سے زیادہ جو سنتیں محبوب ہیں وہ فجر کی نماز کی دو سنتیں اور یہ وہ سنتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ میری آنکھوں کی تھنڈک ہیں آپ کی محبوب سنتیں ہیں جس کو آپ نے اپنی سنت سے نہ سفر میں اور نہ قصر میں نہ سفر نماز میں اور نہ نہ ہی قضا نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی ترک کیا تو لہٰذا اہمیت ہے فجر کے نماز کی فجر کی سنتوں کی اور مزید اہمیت اس حوالے سے کہ حدیث نے واضح طور پر جہاں نفاق کی علامت بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے وہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے تو گویا فجر کی نماز میں سستی کاہلی اس کو بوجھ اس کو مسیبت سمجھنا یہ کیا ہے یہ نفاق کی علامت ہے اس میں سستی کرنا اس میں کاہلی کرنا اس کو چھوڑنا یا اس کی ادائیگی کے اندر کی لقال کرنا یہ نفاق کی علامت ہے یہ وہی یہ وہی حالت جو اقبال نے کہا کس قدر تم پہ گیران سب کی بیتاری ہے کس قدر تم پہ گیران سب کی بیتاری ہے ہم سے کہاں پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تو یہ شکوہ کا ایک انداز کہ ایک شخص جس کو اللہ کی محبت سے نین کی محبت غالب ہو جاتی ہے معزن آزان میں کیا پکارتا ہے نین سے نماز فجر کی نماز بہتر ہے اٹھ جاؤ نماز پڑو لیکن جس کے لئے وہ محبت نین کی اللہ کی محبت پر غالب ہو جاتی ہے اپنے جسم کی راحت اللہ کو راضی کرنے کے شوق پر غالب آ جاتی ہے یہ نفاق کی علامت اور کتنی بڑی کتنی بڑی خوش قبری ہے کہ آپ نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاننے والوں کو کامل نور کی خوش قبری دے تو کامل کا مطلب کمپلیٹ جب تک ضروری ہوگا یہ وہی نور ہے جو مومن پھل زراحت پر مانگے گا رب جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کتنا کون سی نماز یہ عشاء کی نماز اور یہ فجر کی نماز ہی تو ہے اور جو حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے آپ نے مزید یہ بھی فرما ہے کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ نماز کا عجر کتنا ہے تو وہ مو کے بل گھسٹتے ہوئے نماز کی ادائیگی کے لئے مسجدوں میں حضر ہو جائے تو یہ فجر کی نماز کی فزیدت وَلَيَا لِن عشر اور دس راتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دس راتوں کی قسم راتیں اس سے مراد نہیں ہے کہ کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ رمضان کے آخری عشر کی دس راتیں نہیں لیلہ تل قدر لیلہ تل قدر کا تذکرہ جب حدیث میں ملتا ہے تو آپ نے نشان دہی فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے خدیث ہے لیلہ پچیس ستائیس اونتیس اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو کوئی اگر لیلہ تل قدر کی تلاش کے لیے آپ نے آخری عشرے کی تاک راتوں کی تجویز دیئے تو قدر و منزلت والی راتیں دس نہیں بنیں گے گنتی کے حساب سے تاک راتوں کی تعداد دس سے کم ہوگی جب قسم دس راتوں کی کھائی جا رہی ہے تو حدیث سے پتا چلتا ہے یہ دس راتیں عشرہ زلحج کی دس راتیں زلحج کے پہلے عشرے پہلی زلحج سے لے کر دس زلحج تک کی دس راتیں ہیں یہ وہ راتیں ہیں جہاں امت کے بہت سے افراد آزمین حج کا پروانہ پانے کی جستجو کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ وہ دس دن ہیں ان دس راتوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے اور حدیث تصدیق میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد رمضان کے مہینے کے بعد اللہ سبحانہ ذلحج کے دنوں کی نیکیاں اور راتوں کی عبادت ہیں تو لیال اشرن سے مداز اشرہ ذلحج کی راتوں کی عبادت ہے اللہ نے ان کی قسم کھائی یہاں سے کس چیز کی فضیلت پتا چل رہی ہے اشرہ ذلحج کی فضیلت اللہ نے اس اشرے کی راتوں کی قسم کھائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا کہ اللہ کو ان دنوں کی نیکی اور ان راتوں کی عبادت رمضان کے دنوں کی نیکی اور عبادت کے بعد سارے سال میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے صرف حدیث میں آپ نے اس کی فضیلت اور اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہونے کی نشان دہی نہیں کی آپ نے اپنے عمل اپنی سنت کے ساتھ ان دنوں میں کرنے والے عامال وہ پڑے واضح طور پر ہمیں اس کے سنت کے نمون قائم کیے تو ان دست دنوں میں کرنے والے عمل کیا ہوں گے ایک تو ہمیں حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو شخص عید و زہا کے لئے قربانی کی نیت کرتا ہے اسے چاہیے اسے چاہیے کہ ذلحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے بال تراشے یعنی ناخن کاٹے جائیں بالوں کی زفائی وغیرہ کی جائے اور پھر اشرہ ذلحج کے دنوں میں اس سے اجتناب اس سے پرہیز کرے یعنی رکا رہے اور پھر اپنے قربانی کے بعد یہ عمل دہر آئے یہ عمل کرنے والے کیلئے حدیث میں وعدہ کتنا ہے اس کو ایک قربانی کا عجر اس کا وعدہ حدیث کے حوالے سے دیا گیا یعنی چاند کے نظر آنے سے پہلے اپنے ناخنوں کا کاٹنا اپنے بالوں کا ترشوانا یا مونڈنا اور پھر اس کے بعد دس دن ان کاموں سے پرہیز کرنا اور پھر قربانی کے بعد اس عمل کا کرنا یہ بالکل وہی عمل ہے جو عزمین حج میدان عرفات اور مزدلفہ اور منہ کے میدانوں میں اپنے احرام کی حالت میں اپنا رہے ہیں تو لہٰذا انہی کے عمل کو ممک کرنے کے لئے اس عمل کو کاپی کرنے کے لئے انہی کی حالت کو اکوائر کرنے کے لئے اتنے بڑے عجر کا وادہ کیا گیا اس کے بعد اشرح ذلحج کے آغاز میں جان کے دیکھتے وقت مسنون دعا کا پڑھنا اور پھر کچھ کام جو دنوں میں کرنے ہیں اور کچھ کام جو راتوں میں کرنے ہیں اللہ نے ان راتوں کی قسم کھائی ان راتوں میں عبادت کا عجر حدیث سے بھی ثابت ہے سنت سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے ہمیں کچھ روایات سے یہاں تک بتا چلتا ہے کہ ان راتوں کی عبادت کا عجر ایک رات سے بدر جہاں بڑا ہے اور کچھ کے نزدیک تو یہ کہ لیلت القدر کے عجر جتنا اس رات کا عجر ہے لہذا راتوں کو عبادت کرنا جیسے لیلت القدر کی راتوں پر قرآن کی تلاوت ہے نوافل ہیں ذکر ہے تسبیحات ہے حدیث کا مطالعہ ہے قرآن کا مطالعہ ہے سجدیں ہیں قیام ہے تعویل دعائیں ہیں استغفار ہے تو یہ راتوں کی عبادت کی شکل میں دن میں کرنے کے کام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان دس دنوں پر روزے رکھنے مسنون ہیں اشرائے ذلحج کے دس روزے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں پہلے نو دنوں کے روزے تو عام مسنون نفل روزوں کی شکل میں سہری سے لے افتار تک کھانے پینے سے پرہیز کرنے کی شکل میں جاری رہیں گے لیکن دس ذلحج کا روزہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ذلحج کی صبح سہری کے وقت سہری نہیں کرتے تھے آپ کوئی چیز نوش نہیں فرماتے تھے اور پھر اسی حالت میں نماز عید کا تشریف لے جاتے تھے عید الزحہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد واپس تشریف لانے کے بعد اپنے جانور کو اپنے دست مبارک سے قربان اور زبا کرنے کے بعد اس کا گوش تناول فرماتے تھے اور یہی دس ذلحج کے روزے کی افطار کا مسلون طریقہ ہے کیونکہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس ذلحج کے روزے کا طریقہ صرف یہ کہ صبح خالی فرمانا اور اس کو اس دن کا افطار تصور کرنا تو لہٰذا یہ دس دن کے روزوں کا انداز دن میں کرنے کے اور کام جو حدیث میں تعقید ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں یوم غرفہ کا روزہ نو ذل خج کا روزہ اس کی فضیلت حدیث کے اور اگلے سال کے گناہوں کا قفارہ نو ذل حج یوم عرفہ کے دن کا روزہ اور یہ یاد رکھئے کہ یہ نو ذل حج دس حج اور اشرہ ذل حج ہر علاقے کے اپنی روت حلال کے مطابق ہوگا ہر علاقے کے اپنے روت حلال سائٹنگ آف دو بون کے مطابق ہوگا یہ سعودی عربی یا حازمین حج کی تاریخوں کے ساتھ نہیں جس تاریخ پر جس تاریخ پر منہ کے میدان اور عرفات کے میدان کے معاملات ہیں وہ یوم عرفہ باقی ساری دنیا کے لوگوں کی یوم عرفہ نہیں ہے ہر لکیالٹی ہر بستی ہر مملکت کے لیے ان کا یوم عرفہ ان کی اپنی سائٹنگ آف دو مون اور ان کی اپنی روت خلال کے مطابق بلکل بیسے جیسے ہم اپنے رمضان اپنے عید اپنے قربانی یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اپنی روت خلال کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے بعد دن کو کرنے کے کام حدیث میں تحقید ہے کہ ان دنوں میں قصرت سے ذکر اور ذکر کے لئے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جو شخص ان دنوں کو پائے اسے چاہیے کہ قصرت سے تسبیح تحمید تحلیل اور تقبیر چار چیزوں کی آپ نے تحقید فرمائی تسبیح تحمید تحلیل اور تکبیر تسبیح کی الفاظ سبحان اللہ تحمید کی الفاظ تحلیل لا الہ الا تکبیر واللہ ہو اکبر لہذا ان دنوں میں قصرت سے پڑے جاننے والا قلمہ سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ واللہ ہو اکبر اور یہ وہی قلمہ ہے جس کیلئے آپ نے نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے میں فرمایا تھا کہ اس روح زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشن پڑتی ہے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک بار کہوں سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر اور پھر اسے کلمے کی فضیلت کے لیے حدیث کے وہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ ایک دن جاڑے کی سردی کی صبح آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ 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 دست مبارک میں ایک 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 لاتھی آپ درخت کے پانس سے گزرتے ہیں درخت کے پتے سردی کے موسم میں خوشک ہو چکے ہیں آپ نے اپنی لاتھی اپنی اسا کے ساتھ اس درخت کے پتے جھاڑے اور جھاڑنے سے وہ پتے گرنے لگے یہ عمل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے ساتھیوں کو جیسے اس درخت کے خوشک پتے جھاڑنے سے جھڑتے ہیں ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اللہ واللہ اکبر یہ ہے اس قلمہ کی فضیلت حدیث کے حوالے سے تو یہ وہ قلمہ ہے جو آپ نے ان دنوں میں قسرت سے ذکر کرنے کی تعقید فرمائی اسی طرح تقبیروں کا پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر واللہ الحمد تقبیروں کا پڑھنا یہ بھی حدیث کے حوالے سے ثابت ہے کیونکہ اس میں بھی تحمید ہے اس میں تکبیر ہے اور اس میں تحلیل بھی ہے اس کے میں کونسے عمل کرنے ہیں نیکی کے عمل خیر اور بھلائی کے عمل وسط بکل خیرات کا عمل کونسے عمل کریں کیجئے اللہ سبحانہ تعالی نیکی کس کو فرماتے ہیں لَا اِسَلْ بِرْوَانْ تَوُلُّ وَجُوْحَكُمْ كِبْلَ الْمَشِّكِ وَالْمَغْرِبْ وَلَكِنِّ الْبِرْوَ مَنَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِقَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَالْيَوْمَالَ وَالْمَسَكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ تو لہٰذا ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں خرج کرنا ہے اور کیا کرنا ہے وَقِيمُ السَّلَاةَ وَالْتُ الزَّكَاةَ اللہ کی راہ میں خرج کرنا ہے اور اللہ کی وعدوں کو پورا کرنا ہے اور پھر اللہ کی رضا کے لئے سبر کرنا ہے تاکہ ایمان سچا ثابت ہو جائے اللہ کے وعدوں کو نبھائیں یہ کرنے کے کام ہے اللہ کا اہد نبھائیں اللہ کی نیکی کا تصور پورا کریں اللہ کا حکم پورا کریں اللہ کے وعدے نبھائیں اللہ کی نیکی کے تصور کے پیمانے پر دوڑ دوڑ کر چلیں اور پھر کچھ وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہے ان اللہ یحب السعبرین ان اللہ یحب المتقین تقوی سبر اور پھر ان کاموں سے باز رہنے کی کوشش کریں جو اللہ کی محبت سے محروم کر دیتے ہیں کون سے ہیں ان اللہ لا یحب المتقبرین پھر اللہ کس سے محبت نہیں کرتا مصرفین اسراب سے باز رہنا ہے تقبر سے باز رہنا ہے آجزی کے اندر اپنی ترقی اور اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے تو یہ یہ وہ کچھ چھوٹے چھوٹے عمل اپنے اخلاق کو سوارنا ہے اپنے معاملات کو سوارنا ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں سب سے زیادہ وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں تو یہ ہے کرنے کے کچھ کام جو ان دنوں میں رمضان کے روزوں کی طرح راتوں کی عبادت اور فستا بے کل خیرات اور بھلائیوں میں دوڑ اور زبان پر ذکرِ الٰہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی دو قسم کے عداد کی عدد ہنسے نمبرز وشفعی والوطر شف جفت کو کہتے ہیں اور شف وطر کی اپوزٹ ہے شف مادز کے حساب کے ان ان عدد کو کہتے ہیں جو دو پر پورے کے پورے تقسیم ہو جائیں جس سے ہم کیا کہتے ہیں ایون نمبرز ایون نمبرز یہ وطر کی اپوزٹ ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے دو کے ساتھ تقسیم ہونے والے حروف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اس کائنات میں قصر سے چیزوں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا دو دو کی شکل میں وَخَلَقَ الْعَزْوَانْ جَقُلْ لَحَا اللہ نے چیزوں کے جوڑ بنایا اور یہی شف کی اہمیت ہے چیونٹی مکھی مچھر ہاتھی مچھلی بہتوں تک کے جوڑے ہیں انسانوں کے جوڑ ہیں زندگی کی حالتوں کا جوڑ ہے مالی تنگی کے ساتھ مالی فراخی ہے بیماری کے ساتھ صحت ہے دن کے ساتھ رات ہے دھوپ کے ساتھ چھاؤں ہیں گرمی کے ساتھ سردی ہے خزا کے ساتھ مہار ہے جوڑ بنا دی ہے شف کی اہمیت وَلْوَطْرِ وَطْر کہتے ہیں تاک کو آڈ کو اور یہ ایون کی اپوزٹ ہے وَطْر کہتے ہیں ہر ان آداد کو جو دو سے پورا پورا تقسیم نہیں ہوتے آڈ نمبرز ایون نمبرز اور آڈ نمبرز وَطْر آڈ نمبرز ہیں اللہ وَطْر ہے باہد ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمیں جتنی مسنون تسبیحات ہیں ان کے اندر اس تسبیح کو وَطْر اس کو آڈ میں ادا کرنے کی تاکید حدیث میں موجود ہیں رکو کی تسبیح تین دفعہ کا مزگم پسندیدہ ہے کہ مستحب ہوگا کہ پانچ دفعہ اور بہتر ہوگا اگر سات اور نو دفعہ تو لہٰذا آپ دیکھیں تری فائی سیون فرعشہ کی نماز میں بطر کی رکتیں تین پانچ سات اسی طرح تحجد کی رکتیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ سجدے کی جو تسبیحات ہیں یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درست میں اپنی اپنی تعلیم کی نشست کی محفل میں جب بات دہراتے تھے تو آپ بس وقت کسی چیز کو سٹریس دینے کے لیے تین دفعہ دہراتے ہیں اسی طرح آپ بس وقت دعائیں دہراتے تھے تو دعاؤں کو بھی آپ تین دفعہ دہراتے نظر آتے ہیں یہ ہے وطر کی اور نمبر کی فضیلت اور سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ واحد ہے قل ہو اللہ احد یہ سب سے بڑی فضیلت ہے وطر کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شخ اور وطر کی قسم کھائے اور رات کی قسم جب وہ چلی جائے جب وہ روانہ ہو جائے جب وہ رخصت ہو جائے کیا اکل والوں کے لیے اس میں بہت بڑی قسم ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ دیکھیں تو پیچھے سورہ اللہ اور پیچھتی قیامت کی صورتوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ان چیزوں کی قسم کھا کے کہا کہ ان چیزوں کے جو میں قسم کھا رہا ہوں تمہیں اللہ کی ذات کی اللہ کی اطاعت کی اللہ سے ملاقات کی کوئی فکر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فکر آخرت کی طرف مائل کرنے کیلئے قسمیں کھائیں تم نے دیکھا نہیں میں نے ہاتھ کے ساتھ کیسا کیا یہ بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے فرمایا وہ قومیں جن کے ساتھ اللہ نے کیا کر دیا ان کا تذکرہ اللہ فرمایا تم نے دیکھا نہیں میں جو قسمیں کھا کر کے تمہیں بتا رہا ہوں اپنی ذات کی پہچان کروارا ہوں اپنی طاقت کی پہچان کروارا ہوں اپنا مقصد تخلیق بتا رہا ہوں اپنی ملاقات کی فکر تمہیں یاد دہانی کروارا ہوں اس ملاقات کی تیاری کی طرف اس کی کامیابی اور اس کے خسارے کے دن سے میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں کہ یہ بات ہے تمہارے لئے کافی عقل والوں کی لئے کافی نہیں ہے اگر اب بھی تو میری اطاعت اور فرما برداری کی طرف نہیں آئے تو پھر دیکھو میں نے نافرما بردار قوموں کے ساتھ کیا کیا آتھ کے ساتھ میں نے کیا کیا آتھ کیسے تھے ایرامہ ذاتِ لماد اونچی اونچی لمبے لمبے ستونوں والی پلرز جیسی وائٹ ہاؤس جیسے لمبے لمبے پلرز ویسی عمارتیں بناتے تھے اور کیا کرتے تھے ان کے معنی کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی آپ کو بتائیں قوم عاد اللہ سبحانہ تعالی نے یہ قوم کتنی طاقتور قوم تھی کتنی ترقی یافتہ قوم تھی کتنی متمدن تھی کتنی ڈیولپ تھی اپنے آکیٹیکچر میں اپنی کلچر میں اپنی سیولائزیشن میں کتنی متمدن ترقی یافتہ قوم تھی اور پھر صرف اس حوالے سے نہیں جسمانی لحاظ سے جسمانی لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالی نے اس قوم کو کتنی نعمت سے نواز آتا اونچے لمبے خوبصورت قڑیل جوان کتنے اونچے لمبے تھے کہ جب اس قوم پر عذاب آیا تھا اور اس قوم کے لوگ جو ہیں وہ گرے پڑے تھے زمین پر تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان زمین میں گرے وے ان کے مردہ لاشوں کی کیا مثال دی تھی اللہ نے فرمایا تھا کہ ایسے ہیں جیسے کھجور کے تنیاں جو اپنی جڑوں سے اکھڑے پڑے ہیں تو لہذا یہ اتنے اونچے لمبے قڑیل جوان اللہ نے فرمایا کہ کبھی کوئی قوم اتنی طاقتور اتنی خوبصورت اتنی اونچی لمبی قداور نہیں پیدا ہوئی اور نہ ہی کوئی اتنی طاقتور قومی اپنی مالی لحاظ سے معاشی لحاظ سے اپنی باقی معاملات کی لحاظ سے کوئی قوم اتنی طاقتور نہیں تھی دیکھو اتنی طاقتور متمدن قوم نے جب میرے ساتھ سرقشی کی میرے احقامات کی نفرمانی کی تو دیکھو میں نے ان کا حال کا کیا دیا ایک اور قوم دیکھ لو قوم بھی سمود دیکھ لو وہ کتنے متمدن تھے وہ کتنے محل ڈیولپ تھے وہ تو پہاڑوں کو چٹانوں کو تراش تراش کے اپنے محل بناتے تھے ایک اور قوم دیکھ لو قوموں کو میں نے پچھاڑ کے رکھ دیا قوموں کی قوموں کو میں نے عذاب سے دوچار کر کے نیست و نابود کر کے ملیہ میٹ کر دیا جو میری نفرمانی کرتے تھے جو میرے بتائے ہوئی باتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے میرے بتائے ہوئے اقائد کو مانتے نہیں تھے ان کا حال دیکھو میں نے کیا کیا نہ میں فرد واحد کو چھوڑوں گا نہ میں پوری کی پوری قوموں کو چھوڑوں گا فرعون الزل اوتان فرعون میخو والا واؤ تا دال کا مطلب ہے گاڑنا اوتاد میخیں گاڑی جانے والی میخیں فرعون کو ذل اوتاد میخوں والا کیوں کہا گیا مفسرین اس کے مختلف وجوہات بتاتے ہیں ایک تو یہ کہ فرعون کا لشکر بہت بڑا ہوتا تھا بہت زیادہ سپائی بہت بڑی بڑی فوجیں بہت بڑے بڑے لشکر اور جب یہ پڑاؤ کرتا تھا اور یہ خیمیں ڈالتا تھا اس کے لشکر جب پڑاؤ کرتے تھے تو اتنے خیمیں ہوتے تھے کہ اتنے خیموں کو ہزاروں کی تعداد میں خیمیں ان کو میخوں کے ساتھ گاڑا جاتا تھا تو اس کے لشکروں کو میخوں والا لشکر کہا جاتا تھا یعنی اتنا بڑا لشکر اتنے بڑے خیمیں جن کو میخوں کے ساتھ گاڑ گاڑ کے جس لشکر کا پڑاؤ ہوتا تھا اس لئے اس کو میخوں والا کہا گیا کچھ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ ظالم اور جابر بھی وہا تھا اور جب یہ ظلم اور جبر اور استبداد کا کی انتہا کرتا تھا وہ جو لوگ اس کے طریقے کو اور اس کے نظام حکومت کو اور اس کی خدائی کے خلاف بغابت کرتے تھے تو ان کو کیا کرتا تھا ان کو سولی چڑھا دیتا تھا اور ان کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں میں کیل اور میخیں گڑوا دیا جاتا تھا تھکوا دیتا تھا حضرت آزیہ کے ساتھ بھی تو یہ کیا تھا تو لہٰذا اس لئے وہ اس کو میخوں والا کہا گیا اپنے وسیع لشکر اور اپنے خیموں کی میخوں کی وجہ سے اور یہاں اپنے ظلم اور اپنی زیادتی سے لوگوں کو سولی پر میخوں کے ساتھ لٹکا دینے کی وجہ سے اور ویسے بھی اس کو میخیں میخوں والا اس لئے بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے احرام مصروں کی تعمیر کروائی جو احرام مصر تھے آج بھی تاریخ میں انسانی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ایجپٹ کے پیرمیڈز احرام مصر جو ہیں وہ سیون ونڈرز آف تا وولڈ ہیں اتے پڑے پڑے وہ پرامیڈل قسم کے وہ امارتیں یہ فیرون کی طاقت کا اظہار ہیں اور ان کو میخیں اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ جتنے زمین سے اوپر ہیں اتنے ہی زیر زمین گاڑے گئے ہیں زمین کے نیچے بھی ان کی بلڈنگز ہیں اور زمین کے اوپر بھی ان کی بلڈنگز ہیں تو اس کو فیرونہ زیل آتاد کچھ مفسرین کہتے ہیں اس کے زمین کے نیچے گاڑے جانے والے اور زمین کے اوپر برجوں کی شکل میں نمائع ہونے والے ان احرام مصر کی وجہ سے بھی اس کو فیرونہ زیل آتاد کہا گیا ہے یہ تین طاقتور قومیں آج سمود میخوں والا فیرون اللہ زینا تغاو فی البلاد انہوں نے اپنی اپنی شہروں اپنی اپنی بستیوں میں اللہ کی نافرمانی اللہ کی سرقشی کا جال بنا رکھا تھا فاکسرو فیہ الفساد انہوں نے زمین میں فساد کرتے تھے فصبھالےہم رب کا سوطہ اضام اللہ زمانہ تعالی نے ان پر عذاب کا کوڑا پرسا دیا تیرا رب البتہ گھات لگا کر بیٹھا ہے اللہ زمانہ تعالی نے ماضی میں تین قوموں کا تذکرہ کر کے نافرمانوں سرقشوں فسادی لوگوں کا انجام بتا دیا مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر آگے سے اللہ زمانہ تعالی نے اپنی آزمائش کے دو طریقے وزا کر دیے کہ جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا کوئی آیاد رکھئے گا کہ دنیا میں عزتوں کا نعمتوں کا ملنا آزمائش ہے آج عرف عام میں آزمائش کس کو کہا اور سمجھا جاتا ہے جب کسی پر کوئی بیماری آئے کوئی مالی تنگی آئے کوئی چٹی پڑے کوئی مصیبت کوئی کرائسز آئے کوئی نقصان ہو جائے تو اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے فلاں پر آج کل بہت بڑی آزمائش میں ہے لیکن ہاں وہ بھی آزمائش ہے لیکن اللہ نے اپنی آزمائشوں میں سے پہلے کس آزمائش کا تذکرہ کیا نعمتوں کے ملنے کا نعمتوں کا ملنا دنیاوی نعمتوں کا ملنا چاہے وہ اولاد ہے چاہے وہ مال ہے چاہے وہ علم ہے حکومت ہے عدہ ہے اقتدار ہے جائدات ہے کوٹی ہے ہیرے جورات والے رشتدار ہیں یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں یہ نعمتوں کا ملنا اللہ کی آزمائش ہے اور یہاں پہ آپ کو بتا چل رہا ہے کہ یہ وہ آزمائش ہے جس کا ذکر اللہ نعمتوں کے چھننے سے پہلے کر رہے ہیں تو گویا یہ اللہ کے نظیق زیادہ بڑی آزمائش ہے اور حقیقتاً آپ دیکھیں کہ یہ نعمتوں کے چھننے سے واقعتاً زیادہ بڑی آزمائش ہے کیونکہ عرف عام میں نعمتوں کے چھننے والا یا تنگی کا شکار ہونے والا تو شاید یہ جانتا ہے کہ میں آزمائش جا رہا ہوں لیکن نعمتیں ملنے والا اکثر اس بات سے خافل ہوتا ہے کہ میں آزمائش جا رہا ہوں مجھے پرکھا جا رہا ہے اور یہ نعمتوں کا ملنا میرا امتحان کا پرچہ ہے سوچیں ذرا ایک وہ شخص جس کو پتا ہے یہ میرا پرچہ ہے اور دوسرا وہ طالب علم جس کو پتا ہی نہیں کہ یہ میرا پرچہ ہے کامیاب ہونے کا امکان کس کا زیادہ ہے ظاہر ہے جو جانتا ہے کہ یہ میرا پیپر ہے یہ میرا امتحان ہے اس کے کامیاب ہونے کا امکان زیادہ ہے تو یاد رکھئے گا نعمتوں کا ملنا امتحان ہے آزمائش ہے پرچہ ہے اللہ نے کہیں قرآن میں ایک جگہ یک جا ایک سٹنگ میں اس پرچے کو حل کرنے کا طریقہ نہیں بتایا کہے بگاہے کہیں سورہ کاف میں آ گیا کہے بگاہے scattered all through the قرآن فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ فَصُلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ یہ throughout the قرآن scattered in the آیان and in the surahs of قرآن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے ملنا اس پرچے کو حل کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے بہت دفعہ میں اس کو سمرائز کرتی ہوں پھر سمرائز کر لیجئے نعمت کے ملنے کے وقت پہلا رویہ شکر سب سے پہلا رویہ شکر پھر اس کے بعد ذکر سب سے پہلے شکر پھر اس کے بعد ذکر ذکر کوئی ڈھینگے مارنے کے لیے اور ریاہ کے لیے نہیں تہدیس نعمت کے لیے دوسروں کو شکر کی طرف مائل کرنے کے لیے نعمتوں کے اظہار کے لیے پھر اس کے بعد سبر in the sense کے آپے میں رہنا ہے نعمتوں کی قصت میں آپے سے باہر نہیں نکل رہنا تقبر کی نفی آجزی اور تقبر کی نفی تیسرا کام پہلا شکر پھر ذکر پھر تقبر کی نفی اور آجزی اس نعمت کو حلال اور جائز طریقے سے حاصل کرنا اس نعمت کے اندر علج کے اسی کے ہو کے نہ رہ جانا اس کے تقاثر کے شوق میں نہ پڑ جانا نعمت کے ملنے پر اس کو اللہ کی پسند اللہ کی حلال خرام جائز طریقے کے مطابق خرچ کرنا اللہ کی بتائیوی حدود کے مطابق خرچ کرنا اور پھر نعمت میں سے کچھ نعمت کو اللہ کی رام میں خرچ کرنا اور پھر ترقی اور کامیابی یا نعمت کے ملتے وقت قصرت سے استغفار کرنا کیوں کیونکہ نعمت کو حاصل کرنے کے چکر میں کوئی کمی ہوئی ماضی میں اس گناہ پر بخشش اگر نعمت کے ملنے پر کوئی تکبر آیا اس پر بخشش اور نعمت کے ملنے کے بعد اگر نافرمانی کا امکان تو اس پر وقت سے پہلے ہی بخشش تو لہٰذا یہ ہے نعمت کے ملنے شخص کو پرچہ حل کرنے کا طریقہ اور یہی اللہ فرما رہے ہیں جب اللہ اس پر رزق تن کر دیتا ہے یا تو دیا ہی نہیں یا دیا تھا اور لے کر واپس لے لیا تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا نعمتوں کی قلت نعمتوں کا نہ ہونا نعمتوں کا فقدان نعمتوں کا چھننا بھی اللہ کی اسمائش اس پر چکو کیسے حل کیا جائے گا سب سے پہلے سب سے پہلے ذکر کیسے پتا چلتا ہے کہاں سے پتا چلتا ہے سورہ بکرا اللہ نے فرمایا اللہ زینہ ازا صحابت مصیبت قولو انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون سب سے پہلا ذکر ذکر کے بعد شکر جب اللہ کا ذکر آئے گا اس کی صفات اس کی طاقت اس کی قوت اس کی اختیارات کا حساس ہوگا تو پھر شکر تکلیف کے آنے پر پہلا کام ذکر دوسرا کام شکر شکر کس بات پر کہ ایک آئی ہے باقی خیریت اور آفیت ہے ایک چھنی ہے باقی کا سلسلہ جاری ہے ذکر کے بعد شکر اب ذکر اور شکر کے بعد جب حواس کچھ کابو میں آئیں گے آساب کچھ مضبوط ہوں گے تو پھر سبر یہ بات پلے سے باندھ لیجئے تکلیف کے آتے سارے یہ جو آپ کی تکلیف کا پرابلم کا ایک آرڈر ہے میں کئی دفعہ کہتی ہوں اس کو کیا کرنا ہے اس کو لکھیں لکھیں بس نوٹس پہ رکھ دیں جب درست دین ہوگا تب نہیں یہ جو ڈسینڈنگ آرڈر ہے نا تکلیف کے وقت اس کو رٹ لیجئے اس کو یاد کر لیجئے اس کو ازبر کر لیجئے اور اتنا فنگر ٹپس پہ یاد کر لیجئے پہلے کیا پھر کیا پھر کیا پھر کیا تاکہ جب تکلیف آئے آپ کا ایک پروٹوکال ہو اور آٹومیٹکلی ون آفٹر در ادھر ایک فطرت سانیہ بن کے ایک سیکنڈ انسٹیکٹ بن کے آپ سے خود بخود یہ کام ہوتے چلے جائے یا سیک شخص اس کو گاڑی چلانی آتی ہے گاڑی میں بیٹھتے سار اسے پتا ہوتا ہے کہ چابی میں نے یہاں ڈالنی ہے پھر میں نے اگنیشن کرنی ہے پھر میں نے کیا کرنا ہے پھر میں نے ایکسلیٹر کو کیسے دبانا ہے پھر میں نے کلچ کو کیسے چھوڑنا ہے اس کو ہر دفعہ بتانی کی ضرورت تو نہیں ہوتی ڈرائیوینگ اس کے سیکنڈ انسٹیکٹ بن گئی ہے نا بس اسی طرح تکلیف کے آتے وقت مجھے کیا کرنا ہے اس کو یاد کر لیجئے رٹ لیجئے اذبر کر لیجئے تاکہ یہ میری فطرت ثانیہ بن جائے تکلیف کے آتے سار میں پہلے انہا لیلہ پھر میں ذکر پھر میں شکر جب کچھ حواظ باختہ نہیں رکھوں گی جب ذرا آساب کابو میں آئیں گے تو پھر صبر ارے جب سکینہ آ جائے گا جب شکر ہو جائے گا تو پھر صبر آئے گا صبر ابتدا میں نہیں آئے گا اگر ذکر اور شکر نہیں ہوگا تو صبر نہیں آئے گا اور believe you me کسی کے ساتھ کسی غم میں کسی دکھ میں کسی پریشانی میں اس کو حوصلہ دینے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ذکر کی طرف مائل کریں پھر شکر کی طرف مائل کریں بس ہم کیا کرتے ہیں جاتے ساتھ صبر کرو نہیں آئے گا صبر ایسے ذکر شکر پہلے ہوگا تو صبر آئے گا اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ جب بھی کسی غمزدہ کسی دکھی کسی پریشان کسی مجبور تکلیف میں مبتلا کے پاس جائیں تو بات بڑے نپے تلے طریقے سے کیا کریں بڑے ججے تلے اور حکمت کے انداز سے بات کریں بس اوقات کسی غمزدہ شخص کو جب ہم ایک ٹم سے صبر کی تاقید کرتے ہیں تو اس کی طرف سے ایک ایسا جملہ آتا ہے کیونکہ ظاہر جو شخص دکھی ہے جو شخص زخمی ہے وہ تو بلبل آئے گا تو بڑی ایک حکمت سے ٹیکل کرنا ہے اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ شخص جو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے بس اوقات وہ ایک احسان ناشکری کا زبردست نافرمانی کا جملہ نکالتا ہے اور یاد رکھیے گا پھر ہو سکتا ہے کہ اس جملے کو ٹرگر کرنے والا شخص اس جملے کی نافرمانی میں ساتھ شامل ہو جائے تو ہمیشہ جب کسی کی خبرگیری کے لیے کسی کو حاصلہ دینے کے لیے جائیں تو بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ میرے اس جملے کا اگلے شخص پر کیا امپیکٹ ہوگا اور اپنے آپ کو اس کی پوزیشن میں رکھ کے سوچیں کہ اس وقت مجھے کیا چیز فائدہ دے گی تو بہرحال سب سے پہلے ذکر اس کے بعد شکر اور پھر صبر صبر کرنے کے بعد اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو جائز حلال صحیح ایفرٹ محنت کوشش ہے اس کا کرنا اور پھر وہ تکلیف جس کی طرف سے آئی ہے جس کے حکم سے آئی ہے اور جس کے حکم سے جائے گی اس کی طرف رجوع کرنا اس کی طرف پلٹنا بہترین عبد کی یہی صفت ہے نا انہوں عواب ہر حالت میں اللہ کی طرف پلٹتا ہے پھر دکھ میں اللہ کی طرف پلٹنا کیا کر کے جھولی پھیلا کے دعا کر کے اور یہ سارے کام کرنے کے بعد رازی برزا رازی برزا ہو کر اس رب پر توقل کرنا ہے اور تکلیف کے آنے پر ایک اور کام استقفار تکلیف کے آنے پر ایک اور کام استقفار کیوں کیونکہ اللہ نے جب غزبہ احد میں تکلیف آئی جلیل القدر صحابہ اکرام بدری صحابیوں پر جب تکلیف آئی تھی اور انہیں پوچھا تھا قرآن میں تبصرہ موجود ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی ہے تو ان سے کہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائیوئی ہے تکلیف کے آنے پر اپنا محاسبہ کہ یہ تکلیف یہ دکھ یہ غم یہ پریشانی اگر مجھ پر ٹوٹی ہے تو اس میں میرا کونسا عمل میری کونسی نافرمانی اور کونسی سرکشی رب کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنی ہے محاسبہ اعتراف استقفار اور اللہ سے اصلاح کے لئے مدد اور باتا یوں یہ تکلیف جو بہرحال آ چکی ہے اپنی میاد ہی پر کٹے گی اللہ کے حکم سے وہ تکلیف باعث سے زہمت نہیں باعث سے رحمت بن جائے گی کیوں کیونکہ تکلیف تو بہرحال آنی ہی ہے وہ تو اپنی میاد پر کٹنی ہی ہے اللہ کے حکم سے لیکن اس تکلیف کے آنے کے ساتھ اکر میں ایک اپنے کسی گناہ سے بکشش پا جاؤں اور اپنا تسکیہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو وہ تکلیف میری لئے زحمت نہیں رحمت بن جائے گی اور ویسے بھی یاد رکھئے کہ حدیث کا وعدہ موجود ہے کہ جس شخص نے اس تغفار کو اپنے لئے لازم کر لیا جس شخص نے اس تغفار کو اپنے لئے لازم کر لیا اللہ ہر تکلیف سے نکلنے کا راستہ اس کے لئے سن کر دے گا اس کے دل کو سکینہ دے گا اس کے دل کو سکینہ دے گا اس کے پریشانی اور غموں کو دور فرمائے گا اور رسک رسک اس کو وہاں سے دے گا جہاں سے اس کو امید بھی نہ ہوگی تو یہ ہے تکلیف اور غم میں ایک سیکنس آئیونٹس جو ہم قرآن سے سیکھتے ہیں اللہم جالنی سبور و جالنی شکور و جالنی فی عینی صغیرہ و فی عینی ناس کبیرہ ربی عینی اللہ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت اچھا ایک اور بات بتائی جاری اس آیت میں کہ جب اللہ فرمانے میں نے تکلیف تھی تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے عزتدار بنا دیا اور جب ہم نے اس کو رز تنگ گیا تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا یہ تصور کہ تکلیف کا آنا عزام ہے اور اللہ کی نرازگی کی علامت ہے اور نعمتوں کا ملنا اللہ کی رضا کی علامت ہے یہ تصور بھی درست نہیں ہے جہاں تکلیف کے آنے پر اللہ کی نرازگی کو سوچ کر اس تغفار کے عمل کو اپنانا ہے وہاں یہ یقینی اور حتمی طور پر سوچ نعمتوں کی کمی اللہ کی نرازگی ہی ہے یہ درست نہیں ہے نعمتوں کی کسرت لازمی طور پر اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے اور نعمتوں کی کمی اللہ کی نارازگی یا اللہ کی رضا کا پیمانہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی رضا اور نارازگی کا پیمانہ نہیں نعمتوں کی کسرت اللہ کی رضا کا اظہار نہیں اور نعمتوں کی کمی لازمی طور پر اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے اللہ کی رضا اور ناراضگی کے ساتھ ان دونوں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو صرف امتحان ہے یہ تو صرف آسمائش ہے رضا اور ناراضگی کا پیمانہ نعمتوں کی کسرت اور قلت کے ساتھ منصوب نہیں کیا جا سکتا اللہ کے نیکوں کاروں کو بھی آسمائشیں آئیں اور اللہ کے گناہ کاروں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نعمتوں سے نواز دیتا ہے یہ حقیقت بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ بلنا تکرمون الیتیم ہرکیس نہیں تم تو حقیقت کو سمجھے ہی نہیں بلنا تکرمون الیتیم تمہیں تو مالک یوم دین تمہیں تو آخرت کی حقیقت پر ایمانی نہیں ملا تم تو ابھی فکر آخرت کے زیور سے ارہستہ ہی نہیں ہوئے تم نے تو آخرت کے سفر کی تیاری نے شروع کی ہرکیس نہیں بلنا تکرمون الیتیم تم تو یتیم کو یتیم کی تمہیں عزت بھی نہیں کرتے ہو یتیم کی عزت نہ کرنا عقیقت آخرت کی کمزوری کا اظہار ہے یتیم کی مومنوں کے گھروں میں بہترین بہترین گھر وہیں بہترین اور شفقت سے ہاتھ پھیرنے والے کے لیے آپ نے کیا وعدہ فرمایا آپ نے فرمایا وہ شخص جو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے گا جتنے اس یتیم کے سر کے بال ہیں اتنے اس کے گناہ جھڑ جائے گے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یتیم کی قفالت کرنے والا اس سے محبت اس کی اچھی نگرانی اس کی حفاظت کرنے والا قیامت میں میرے ساتھ یوں ہوگا دو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اور یتیم کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والے کا آپ نے درجہ دے دیا حقوق العباد بڑی چیز ہے حقوق العباد میرے دین کا لب لباب ہے اللہ ہمیں حقوق العباد کی اہمیت پہنچا دے اللہ ہمیں حقوق العباد کی اہمیت سمجھنے اور ان کو صحیح حسن طریقے سے ادا کرنے والا محسن بنا دے وَلَا تَحَادُونَ عَلَى تُعَامِ الْمِسْكِينَ جنت کے راستے پر لگتا چلے نہیں ہو مسکینوں کی یتیموں کے تم عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو تم کھانا کھلاتے نہیں ہو نہیں تم کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہو مسکین کو کھانا نہ کھلانا نہیں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہ دینا یہ بھی فکر آخرت کا فکتان ہے یہ بھی عقیدہ آخرت کی کمی کا اظہار ہے یہ بھی اللہ مالک یوم الدین سے ملاقات کی تیاری کی کمی کا اظہار کرتا ہے رویے میں وَرَائِتَ اللَّذِي يُقَذِّبُوا بِالدِّينَ فَذَلِكَ اللَّذِي يَدُعُوا الْيَطِيمِ وَلَا يُحِذُّوا عَلَى تُعَامِ الْمِسْكِينَ وہ شخص تو لگتا ہے کہ قیامت کے بارے میں بودڑی نہیں ہے وہ شخص تو لگتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے تو یتیم کی عزت نہیں کر رہا اور مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہا مسکین کو کھانا کھلا نہیں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دے رہا کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے تَعَاوَنُوا الْبِرِّ وَالْتَقْوَا تو ایک دوسرے کی نیکی کے کام میں معاگنتی نہیں کر رہا ایک دوسرے کو تواسو بے الحق کی و تواسو بے سبری نہیں کر رہا اور پھر حدیث اور قرآن یہ بھی بتاتے ہیں نا کہ نیکی نیکی کا راستہ دکھانے والا ایسا ہے جیسے کہ نیکی کرنے والا نہ یہ خود نیکی کرتا ہے نہ نیکی میں معاونت کرتا ہے نہ نیکی کے سفارش کرتا ہے نہ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اس کو نیکی کی اہمیت نہیں معلوم یہ نیکی کے راستے پر چلا ہی نہیں اس کو سفر آخرت اور سفر عدم کی قیمت کا احساس ہی نہیں وہ خود بھی کھانا نہیں کھلاتا اور دوسروں کو بھی مسکینوں مہتاجوں قریبوں فقیروں بھوکوں پیاسوں کو کھانا کھنانے کی معاونت کی طرف مائل نہیں کرتا اس کے اپنے کی بھی دل کی تنگی یا لوگوں کو بھی دل کی تنگی کی طرف مائل کرتا ہے یتیموں اور مسکینوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا حدیث کے الفاظ ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بواقعہ آتا ہے کہ حضرت امام حسن اور ایک اور ان کے ساتھی حرم کا تواف کر رہے تھے ایک شخص آیا اس نے حضرت امام حسن کے کان میں کوئی بات کہی اور جو ساتھی تھے وہ پھر آگے واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب وہ شخص آ کے حضرت امام حسن کے کان میں کوئی بات کہتا ہے تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن نے کیا کیا اپنے تواف کا سلسلہ چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ نکل گئے حضرت امام حسن اپنے تواف کا سلسلہ چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ نکل گئے ساتھی نے اپنا تواف اپنے ساتھ چکر پورے کی اور پھر منتظر رہا انتظار کرتے رہے کہ امام حسن واپس تشریف لائیں گے امام حسن واپس تشریف لائے تو انہوں نے ان سے پوچھا ساتھی نے پوچھا کہ امام آپ تواف کر رہے تھے اس شخص نے آکے آپ سے آپ کے بات ہے کہ تواف ایک بہت بڑی نفل عبادت ہے بہت بڑا اللہ کا محبوب مستحب عمل ہے تو آپ اپنے تواف کے سلسلے کو مؤخر کر کے اس شخص کے ساتھ چلے گا یہ کیا معاملہ تھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے کیا فرمایا وہ شخص میرے پاس آیا اور میں اس کے شخص اس لیے چلا گیا کہ میں نے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں کسی بیوہ کسی مسکین کسی محتاج کے ساتھ مدد کے لیے نکلوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں حجر اسود کے سامنے ساری رات قیام کرو میرا دین حقوق و لبات کی اخمیت بتاتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ارد گرد مسکینوں محتاجوں ڈپرائیوڈ انڈر پریولیج لوگوں کے حق ان کی خبرگیری ان کی معاونت ان کی حساسیت کے ساتھ آعانت کی طرف مائل کر کے اسی کو جنت کے قصول اور اسی کو فکر آخرت کا تقاضہ قرار دیتی ہے اور پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ ایک بیوہ یا ایک مسکین محتاج یا یتیم کی مدد میں نکلنے والا کیسا ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں جیسے وہ لگاتار اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے لگاتار قیام کی حالت میں کھڑے رہنا والا ہے اور مسلسل روزے رکھنے والا ہے یتیم و مسکین و محتاجوں کی کفالت کیلنے والے کا یہ درجہ ہے بجائے اس کے کہ تم جو تمہارے یتیم ہیں ان کی تم عزت کرو ان کی تم مدد ان کی معابنت ان کی خبرگیری ان کی ان کی ہلپ ان کی سپورٹ کرو ان کی عزت کرو اور بجائے اس کے کہ تم مسکینوں کو کھلاو پلاو اور لوگوں کو بھی اس کی طرف مائل کرو نیکی کا رستہ دکھاؤ تم الٹا کیا کرتے ہو اتنے حریص ہو گئے کہ تم یقین کا مالی کھا جاتے ہو تم یتیم کا مالی ہڑپ کر جاتے ہو اس کو کمزور اس کو مجبور اس کو لاچار سمجھ کر اس کے مال کے اوپر ٹھیکے دار بن کے ناغ بن کے سانت بن کے بیٹھ بھی جاتے ہو سارا مالے میراز کھا جاتے ہو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں موبقات جو ساتھ بڑے بڑے خلاق ہونے والے گناہوں کی فیرس بتائی تھی آپ نے فرمایا تھا موبقات ساتھ بڑے بڑے خلاق ہونے والے گناہوں سے بچو اس میں کہیں اس میں کہیں پاک نامن بھولی بھالی عورتوں پر الزام ہے کہیں شرک ہے کہیں جادو ٹونے ہیں تو کہاں آپ نے فرمایا دو مجبوروں اور کمزوروں کے مال سے بچو دو مجبوروں اور کمزوروں کے مال سے بچو کون بیوار یتیم اللہ نے فرمایا تم یتیموں کا مال ہی ہڑپ کر جاتے بجائے اس کے ان کو دو ان کو کھلاو اپنے مال میں سے تم ان کا مال اٹھا کھا جاتے پتہ ہے تمہاری اصل وجہ کیا ہے تمہارا انڈرلائنگ کاؤز کیا ہے تمہارا اصل مصیبت تمہارا اصل پرابلم اور ایشو یہ ہے کہ تمہارے دل میں مال کی محبت بڑی قصیر جمع ہو گئی تمہارے دلوں میں مال کی محبت گھر کر گئی ہے اور یہ مال کی محبت نے تمہیں آخرت کی فکر بھولا دی میں نے کھل بھی آپ کو یہی کہا تھا یہ مال کی محبت یہ جو حب الشہوات کی محبت ہے دنیا دنیا کے سونے چاندی کے دھیروں کی اور کوٹھی اور جائدات کی محبت ہے یہ محبت ایک ناغن ہے ایک ناغن ہے جس کو یہ ڈس لیتی ہے نا اس ناغن کا زہر جس کے جسم اور خون میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس جسم میں سے آخرت کی فکر مہو کے مٹ کے ختم ہو جاتی اصل تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم فکر آخرت کے لیے مسکین وں مہتاج وں فقیروں معاشر کے کمزور طبقے کو اسی لئے ٹینڈ نہیں کر رہے ہو تم اتنے حریص ہو گیا اتنے بخیل ہو گیا تم اتنا تقاثر کا شکار ہو گیا کہ تم سارا کچھ خود ہی سمیٹ ہوتے کہ بغیر گزار دیتے لیکن جو پہننے والے ہیں وہ ایک نہیں وہ دست دیزائنر جمع کیے میں جو کھانے والے ہیں وہ ایٹ ایس ایس یو کیوں کیونکہ مال کی محبت حرص حوض تمہ لالج مخل تقاثر یہ ہے جب اسلامی معاشی کسی محول کے اندر آ جائے تو پھر اوپر والا طبقہ امیر تر اور غریب طبقہ غریب تر ہوتا جا رہے اور یہ اسلامی نظام معیشت کے پر خلاف ہے مال کی محبت بڑی ہے سونے چاندی کے پہاڑ اور دھیر جمع کرو گے تم سونے چاندی کے دھیر جمع کرنا چاہتے پہاڑ کٹھے کرنا چاہتے پہاڑ جتنے بڑے بڑے اپنے محلات بنانا چاہتے پلازے بنانا چاہتے کیا کرنا چاہتے کلا ازا دکت الارض دکک دک دک کیا جمع کر لوگے کتنے سونے چاندی کے پہاڑ جمع کر لوگے کتنی بڑی بڑی کوٹھی اور محلات بنا لوگے ہرکز نہیں جب زمین پیتر پہ کوٹ کے ریک زہر بنا دی جائے گی پھر تمہارا رب جلف فرماؤ گا اس حال میں فرشتے صاف تر صاف کھڑے ہوں گے جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ جائے گی پیتانی حشر میں جہنم کو قریب لائے جانے جنہ اور جہنم کو بھی قریب لائے جانے کیسے لائے جانے حدیث بتاتی ہے ستر ہزار باگے ہوں گی جہنم کی ستر ہزار باگے ہوں گی اور ایک ایک باگ کو ستر ستر ہزار فرشتے تھامے ہوں گے اس کو گھسیٹ کے میدان خشر کے قریب لائے جائے وہ چنگھاڑے گی اور وہ اللہ کے نافرمانوں اور سرکشوں کا نام لے لے کر پکارے گی فلاں کو میرے خوالے کرو پھر انسان کو سمجھ آئے گی اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل اب کیا فائدہ اس دن ہے اس دن سے پہلے خرچ کرو جب اللہ نے اپنے آج پر آ جانا ہے جب جہنم کو قریب لائے جانا ہے جب کوئی دوستی کوئی شفاہت کوئی فدیہ کام نہیں آئے گا اس سے پہلے خرچ کرو آج خرچ کرنے کا کیا فائدہ حقیقت ہے تو اس سے نظر آئیں گی جب نظر آئیں گی تو اللہ قرآن میں آتا نا اللہ کہہ گا آج تو تیری نرکا پڑی تیز ہے دنیا میں تو نہ تجھے کوئی بھوکا نظر آتا تھا نہ کوئی بیمار نظر آتا تھا سرکاری ہسپتالوں میں تڑپتے تھے جا کے دیکھیں تو سرکاری ہسپتالوں میں آج کل حال کیا ہے ایک ایک بیڈ کے اوپر چار چار عورتیں پڑی ہیں اور باقی بینچوں کے اوپر مریض سکر رہے ہیں اپنی بائی لینے کے لیے بیڈ پر 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 چھوٹے چھوٹے چائل لیبر کرنے والے بچے تجھے نظر آتے تھے ان کے پیٹوں کی بھوک ان کو اس کاموں پر مجبور کر رہی ہے ان کے پڑھنے کا وقت ان کے ہاتھ میں قلم ہونی چاہیے تھی تمہیں وہ بچے نظر نہیں آتے تھے جو گلیوں میں چوراہ ہوں میں چوکوں کے اندر کبھی گبارے بیشتے پھرتے جو میں نشے میں مست اپنے غموں کو اس دوئے میں اڑھانے والے لوگ نظر نہیں آتے تھے آج تمہاری نگاہ بڑی تیز ہے تمہیں جہنم بڑی اچھی تیز نظر آ رہی ہے ان کی زندگی جہنم تھی تمہیں ان کی زندگی کا جہنم نظر نہیں آتا تھا اس وقت سمجھنے سے کیا حاصل وہ کہے کاش میں نے اپنی زندگی کے لئے کچھ پیش کی سامان بھیجا ہوتا ادھر پیش گیاں ملتی بھی نظر آئیں گی کسی کا ایک خجور کا ٹکڑا اس کو جہنم سے بچاتا ونظر آئے گا کسی کا حلال مال میں سے دیا ورس میں نے کچھ پیش کی سامان بھیجا ہوتا اپنی زندگی میں تو نہ یتیم کو کھلاتا تھا نہ مسکین وں کو کھلاتا تھا بلکہ ان کا بھی کھا جاتا تھا اس دن کہے گا میں نے کوئی زادرہ لیا ہوتا پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا کن کو حریسوں کو بخیلوں کو کنجوس کو مال روک روک کے رکھنے والوں کو اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں رازق میں تھا رازق میں تھا میں نے تمہاری ضرورت سے زیادہ تو پرکنے کے لئے دیا تھا آپ کے مال کسی کو کسی کی ضرورت سے زیادہ ملتا وہ میرے رب کا انام تو ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ایک امتحان کا پرچہ ہوتا ہے وہ رب وہ نعمت قصیر دے کے یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ اصل حقدار کو ڈھونٹا بھی ہے کہ نہیں ارے کون ڈھونٹا ہے اچھا حقدار اس کے پاس اپنا حق لینے کی لیے آتا ہے تو تو اس کو حق دیتا ہے کہ نہیں اللہ محذب ناحظہ بی یسیرہ ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں اور اللہ جیسا باندے گا ویسا باندنے والا کوئی نہیں اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے گلے سے باند لیا تھا خرچ نہیں کرتا تھا پھر اللہ اس کو باندے گا اپنے نفس کا غلام بن کے باند گئے آتا بس ٹھیک ہے پھر اللہ اس سے باندے گا سب کا انجام ایک نہیں دوسری وہ قرآن کیا ہے جو بڑی پیاری ہے اللہ ہم اس آیت کی مستاق پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر ستائیس آیت نمبر تیس یہ ہے مطلوب نفس یہ ہے ایک مومن کے لئے کلمہ گو کے لئے مسلمان کے لئے مطلوب نفس یہ چاہتا ہے اللہ کہ میرا اور آپ کا نفس ایسا بن جائے اے نفس مطمع نفس کون سا ہے آپ کو میں بتا یا تو تین قسم کے نفس نفس امارا برائی کی طرف جانے والا خوشی خوشی سے برائی کرتا ہے لط پاتا سرور پاتا برائی کر کے گناہ کر کے نافرمانی سرکشی کر کے نفس امارا دوسرا نفس لفاما برائی کرتا ہے تو اندر سے ملامت ہوتی نہیں بسہ میں نے کیا نہیں ٹھیک اور تیسر نفس مطمع یہ یہ کونسا نفس ہے یہ کونسا نفس ہے یہ وہ نفس جو مطمئن ہے پر سکون ہے راضی برزا ہو کے اللہ کی عطا کرتا ہے اللہ کی عطا اللہ کی عبادت میں سکون پاتا ہے اتمنان پاتا اور مطمئن ہو کہ اللہ کی عقماد کی عطا کرتا ہے اس کو اتمنان فرما برداری میں ملتا اس کو سکون عبادت میں ملتا اس کو راحت اور سکینہ ہی اللہ کی بندگی میں اور اللہ کی عطا میں ملتا ہے یہ مطمئن قرآن و حدیث کے آگے سر جھکا کے ہوتا ہے لگاؤ تو اللہ اس سے اپنی لگاؤ اللہ کے ساتھ لگا کہ مطمئن ہوتا ہے اللہ کی مان کے پور سکون ہوتا ہے ذاکر ہے نا اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے اس کے لبوں پر اللہ کا نام ہے ذکر کرتا ہے اللہ یہ ذاکر ہے اس کا نفس نفس مطمئن نہ ہے یہ حلال کھاتا ہے اس لئے مطمئن ہو کے پور سکون ہو کے سوتا ہے یہ نہ چوری کرتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے نہ زنا کرتا ہے نہ بدکاری کرتا ہے نہ گناہ کرتا ہے نہ سرکشی کرتا ہے اللہ کے حقامات سن کے مطمئن رہتا ہے اللہ کے حقامات سن کے راضی بر رضا رہتا ہے اللہ کے حقامات سن کے مطمئن ہو کے اللہ کے حقامات کی عطاعت کرتا ہے اس کو اتمنان بھی عبادت میں ملتا ہے اس کو سکون بھی اللہ کی تو لوٹ جاپنے رب کی طرف تو لوٹ جاپنے رب کی طرف وہ رب تجھ سے راضی تو اجھ سے راضی مطمئن ہے اللہ کے مسلم بندہ بن کے راضی ہے اللہ کا یہ اطاعت کر کے رب اس سے راضی وہ رب سے راضی اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے بچا دینا اللہ ہم آتی نفسی تقواہا اللہ ہم آتی نفسی تقواہا اللہ سبحانہ تعالی یہ نفس اطاف فرما دے اللہ نفس کے وسوسوں اور فتنوں سے اور شر سے بچا دے اللہ ہمارے نفس پر رشد کو اور حدایت کو ایسے الہام کر دے کہ تیری عبادت پہ لطفانے لگے اللہ تیری فرما برداری میں سکون ملنے لگے اللہ تیری مان کے تیری مان کے راحت پانے لگے تیری اطاعت اور تیری احکامات سن کے تیری اطاعت کے احکامات سن کے اللہ سر تسلیم خم کرنے میں مزا آنے لگے اللہ تیری نافرمانی میں دل نہ لگے اللہ تیری سرقشی میں بے چینی ہونے لگے اللہ تیری عبادت سے رکھ کر اللہ اس طرح محسوس کرنے لگے اللہ ایسا نفس ستا فرما دے اللہ فرمائے گا چل تو اپنے رب کی طرف وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی کانسس ٹیم مل گیا رضی اللہ عنہم و رسول ان کن کو ملتا ہے جن کا نفس نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے اللہ ان کو کیا کہے گا فد خلیفی عبادی تو میرے بندوں میں داخل ہو جا تو میرے بندوں میں داخل ہو جا یہ دنیا میں جب رہتا تھا یہ دنیا میں جب رہتا تھا اس کا نفس نفس سے مطمئنہ تھا یہ رحمان کی نعمتیں پانے کے باوجود رحمان کا بندہ بن کے رہتا تھا یہ وہ نفس کا حامل شخص تھا جو رحمان کی نعمتیں پانے تھا رحمان کی نعمتیں پانے کے بعد عباد الرحمن اللہ کا بندہ بن کے رہتا تھا پھر جب رب رحیم ہوگا تو بھی اس رحباد الرحمن کی صفات کے ساتھ متصف کو وہ رحمن پھر رحیم بن کے گا جا آج تو میرے بندوں میں داخل ہو جا رحیم کے بندے بھی وہی ہوں گے جو رحمن کے بندے بن کے نفس متمینہ کی قیفیت میں زندگی گزاریں باریک سن اس کا حضر غوش سے سمجھ لیجی رحیم بھی اپنے بندوں میں رب انہی کو شامل کرے گا جو دنیا میں نفس متمینہ نفس متمینہ کے ساتھ رحمان کی بندگی پر راسی تھے اللہ کہیں گے میں جب رحمان تھا دنیا میں تم دنیا کی زندگی میں نفس متمینہ رکھنے والے تم میری بندگی میں شامل عباد الرحمن بن کے رہے تھے فتخولی فی عبادی آج تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور رحیم کے بندے پھر کہاں ہوں گے وَدْخُلِ جَنَّتِ رحمان کے بندے دنیا میں بنو گے تو رحیم کے بندوں کو رحیم جنت میں داخل کرے گا اللہ بندگی کا طریقہ سکھا دے اللہ بندگی کا طریقہ سکھا دے بندگی کے آداب سکھا دے بندگی کا صلیقہ سکھا دے اللہ بندگی میں لطف آنے لگے عبادت میں سرور آنے لگے بندگی میں دل لگنے لگے اللہ بندگی کو آر سمجھنے والے نہ بنا دینا اللہ کہیں کہیں تیری فرما برداری اور تیری بندگی کے آگے سر جھکانے میں ہمیں آر محسوس نہ ہو ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو ہمیں خوف محسوس نہ ہو اور اللہ وَلَا يَخَافُنَا لَوْمَتَا لَائِمْ کر کے اپنی مندگی کرنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ عباد الرحمن کی صف میں داخل فرما اللہ رحیم کے بندوں کی صف میں شامل کر کے اللہ جنت کی نعمتوں کا حق دار بنا دے ربی اوزینی ان نعمتا ربی اوزینی ان عمتا ان اشکر نعمتا کلتی ان عمتا علیا وعلا والدیا وان آمل صالحا ترزواکو وعدخلنی بی رحمتکا فی عبادکا صالحین ربنا ربنا لا تزی قلوبنا مرد اس حدیتنا وحب لنا ملتون کا رحمہ انکان تلوحاب آمین سمم آمین